اتحاد بین المسلمین اور مذہبی اقدار کے فروغ کے لیے کوہار ڈوین کا گرینڈ جرگہ کمیشنر ہاؤس میں منعقد کیا گیا جرگہ کے مہمانیں خصوصی چیئرمن کشمیر کمیٹری شہریار افریدی تھے صبائی و قوم اسمبلی میبران، زلی افسران، اہل سنت اور اہل تشریع کے مشیران نے بھی شرکت کی ہے وزید رپورٹ کر رہے ہیں نمائدہ عثمان پر آچا اتحاد بین المسلمین اور مذہبی اقدار کے فروغ کے لیے کوہار ڈوین کا گرینڈ جرگہ کمیشنر ہاؤس میں منعقد کیا گیا جرگے کے مہمانیں خصوصی چیئرمن کشمیر کمیٹری شہریار افریدی تھے جبکہ کوہارٹ، ہنگو، قرم، رکزئی کے صبائی اور قومی اسمبلی کے میبران، تین وزلا کے ڈپٹی کمیشنرز، ون ون سیون بریگیڈ کے کمانڈر بریگیڈیر شہزاد، ریجنل پولیس افسران، اہل سنت اور اہل تشریع کے مشران نے شرکت کی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کہ امن اور مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے مل جل کر کام کریں گے اس موقع پر چیئرمن کشمیر کمیٹری شہریار افریدی نے کہا کہ جس ملکائین قرآن اور سنت کے تابعے ہو وہ انسان کی تظلیل کر دی سکتا کیونکہ رب کے دربار میں اور رب کے محبوب خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انسانیت پہلی سیڑھی ہے جو اس میں رہ گیا وہ ہر جگہ رہ گیا واضح رہے کہ جرگے میں اتفاق ہوا کہ حالیہ ناخوشگوار واقعات میں ملوہ سفرات کو گرفتار کیا جائے گا اور کسی بھی واقعے کی صورت میں مشران اور مذہبی قیدین انتظامیہ کے افسران کے ساتھ مل جل کر معاملے کو سلجھانے میں کردار ادا کریں گے اسمان پر آچا جین این نیوز کوہار